ہائی فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ اس شریز کا تیسرا ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایپ کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ویڈیو اپروڈ کر دیا ہے اور دوسرا میں نے بنایا تھا کہ سکیور جی میل اکاؤنٹ دوستوں جب بھی ہم پیسے کیلئے کام کرتے ہیں اون لائن ارنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جی میل اکاؤنٹ جی سے ہم ارنڈنگ کرتے ہیں وہ سکیور ہونا ضرور ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنا سکیور جی میل اکاؤنٹ کیسے بنائیں اس کی ساری فیچر کا یوز کیسے لیں اس کا بھی میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈکس میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں دوستوں کی ایڈ موب اکاؤنٹ کیسے بنائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈ موب اکاؤنٹ اپنی ایپ کو مونیٹائز کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور جو ایپ سے انکم ہوتی ہے وہ آتی ہے ہماری ایڈ موب اکاؤنٹ میں تو دوستوں جروری ہے اگر آپ آن لائن رنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایپ پر ایڈ لگا گیا تو آپ کا ایڈ موب اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے چینل سکسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے جو ریٹ سکسکرائب بٹن ہے اس طریقے کا اس کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں اکاؤنٹ کیسے بنائیں تو جیسے کہ آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں نے گوگل پہ ٹائپ کیا ہے ایڈ موب اور جیسے ایڈ موب ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ساری فیچرز آدھاتے ہیں میں یہاں پہ ڈائریکٹ سائن اپ فور انڈرویڈ ٹوڈی تو یہاں پہ ایڈ موب پہ سائن اپ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور ہماری سامنے ایک نئے پیج اپن ہوتا ہے کچھ اس طریقے کا تو یہاں پہ ہمیں ایڈ موب پہ یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو دو ایک choice wordt ایک دو جیمیل اکاؤنٹ اور اس کے بعد میں آپ کو بنانا ہوتا ہے اسی جیمیل اکاؤنٹ سے یہ ایڈ موب اکاؤنٹ تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہماری جو میں نے کل بتایا تھا جیمیل اکاؤنٹ ہوں ہمارا جیمیل اکاؤنٹ یہاں پہ آ چکا ہے اور اس کے پارسورڈ آپ کو انٹر کر دیتے ہیں تو جیسے آپ یہ پارسورڈ ڈال کے نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ کا ایک طریقے سے ایڈ موب اکاؤنٹ بن جائے گا لیکن آپ کو اس کے کچھ فیچرز اور کچھ آپ کی ڈیٹرز صحیح صحیح سے بننے پر آپ کا جو ایڈ موب اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو میں یہاں سے اس پر نیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ two step verification میں نے ڈالا تھا اپنے جیمیل اکاؤنٹ میں تاکہ کوئی hack نہیں کر پائے میرے ایڈ موب یا جیمیل اکاؤنٹ کو تو میں یہاں پہ جو میرے موبائل پر اپیٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ فیل کر دیئے ہیں اور اس کے بعد میں ہم کرتے ہیں نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد میں ایک طریقے سے ہم ایڈ موب پہ sign in کر لیتے ہیں لیکن سارے ڈیٹیلز صحیح سے بڑھنی اس میں ضروری ہوتی ہے کیونے دوستوں ایڈ موب میں وہی ڈیٹیل پر جو ایکسوال میں ہو تاکہ آپ کے پیمنٹ میں کوئی دکت نہ ہو صحیح سے نام بھریں اور صحیح سے ایڈریس ڈیٹیلز اور بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز صحیح سے بڑھنے ضروری ہوتی ہے تو دوستوں جیسے کہ ہمارے سامنے ایک نئے پیز اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری تمہیں یہاں پہ میری کنٹری بڑھنی ہے تو میں یہاں سے انڈیا سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کو بھی یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹلز بڑھنی ہے دوست یہاں پہ میں نے اپنی کنٹری انڈیا سیلیکٹ کی ہے اور ٹائم ڈون کول گتا اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کو کول گتا ادر ویج آپ کسی ادھر کنٹری سے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ڈون سیلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ بلنگ تیرین سے آپ کو یو ایسٹی ڈولر میں بڑھنی ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پہ نیچے چلے جاتے ہیں نیچے یہاں پہ آپ کو یہ جو ٹرم سینڈ کنڈیشن ہیں ان کو ویو کرنا اور یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے جیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ یہاں پہ کریٹ ایم ایڈ موب اکاؤنٹ یہاں پہ کلک کیجئے اتنی سی پروسیس کے بعد ہمارا ایک طریقے سے ایڈ موب اکاؤنٹ تیار ہو چکا ہے اور یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ ایڈ موب اپ ڈیٹ کرتا ہے تو اس کا نوٹیپیشن ایمیل آپ چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ سپیشل اوپر پہ وغیرہ وغیرہ کے ایمیل چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو نوپ بے کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کر دیتا ہوں میں اسے کنٹیو ایڈ موب کنٹیو ایڈ موب پہ کلک کرنے کے بعد میں ہمارے پاس میں ایک آگے اور پیس ہوگا تھوڑی سی نیٹس لونے کارنے یہاں پہ ویڈیو تھوڑا سا دھیرے ہیں تو دوستوں ہماری سامنے ایک نیٹس اوپن ہو رہا ہے ہمارا جو ایڈ موب اکاونٹ تھا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہاں پہ نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گی ایڈ سٹرکڈ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ابھی یہ ہماری جو فیسٹ ایپ ہے اس کا ایڈ ایڈس ایڈی کریٹ کرنے کے لئے پوچھ رہا ہے تو یہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ایپلکیشن کا ایڈ ایڈ جنریٹ کر رہے ہیں وہ گوگل پلی سٹور پہ ہے یا نہیں تو یا پھر جیسے کہ آپ یہاں پہ دوسرا جو اپسن دکھا رہا ہے انڈروی سٹوڈیو سے بنائی ہے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی ہے تو آپ یہاں پہ نو پہ سلیکٹ کیجئے دوستوں جیسے آپ یہاں پہ نو پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایپ نیم یہاں پہ آپ کو آپ کا ایپ کا نام ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ اپنے چینل کی جو ایپ ہے وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں میں نے یہاں پہ اپنی چینل کا جو نام ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہ پلیٹ فارم پہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ انڈرویڈ ہے کی آئی ایس او تو یہ انڈرویڈ اپلیکیشن ہے اور یہاں سے اوکی کر دیتا ہوں دوستوں جیسے ہم اوکی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو ایڈ سوری ایپ آئی ڈی تھی وہ جنریٹ ہو چکی ہے یہ یہاں پہ لیکن آپ یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں جیسے آپ کوپی کرتے ہو تو اسے کوپی ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ کریٹ ٹو ایڈ اگر آپ ایڈ اونٹ کریٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کیجئے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کس پرکار کا ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ بینر سلیکٹ کر لیتا ہوں دوستوں اس میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہے یہ ہماری ایپ کیسن آگئی اور یہاں پہ ایڈ فورمیٹ یہاں جو ہمارا ہے وہ بینر ایڈ اور یہاں پہ آپ کو اس ایڈ یونٹ کا نام دینا ہے تو دوستوں آپ یہاں پہ کوئی زیادہ گبرانی کی بات نہیں ہے تو یہاں سے میں اس بینر کو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیتا ہوں دوستوں یہاں پہ آپ اس چاہے تو اسے بینر سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے بینر ٹوپ لکھ دیجئے یہ تو ایڈ ہے وہ ٹوپ جو کی اپلکیشن ہے اس کے ٹوپ پہ سلیکٹ اور تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیکس اور ویڈیو دونوں طرقے کا ایڈ دکھائے گا پوچھ رہا ہاں اور یہ گوگل اپٹیمائزیسن ہی سلیکٹ کرنے دیں اور یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ سی پی ایم پرو تو اس کھو ایسا ہی چاہی دیں اور یہاں پہ کریکٹ ایڈ اینیٹ کرنے تو تو جیسے آپ کریکٹ ایڈ اینیٹ پر سلیکٹ کرتے ہو تو آپ کی ایڈ ہو جائے گی یہاں پہ میری جو ایڈ اینیٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایڈ اینیٹ آئی ٹی بنی چکی ہے اور اب میں یہاں پہ ڈاریکٹ ڈونے پہ کلک کر دیتا ہوں زیسے ہم دونے پر کلک کرتے ہیں تو ہماری جو add unit ID ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے اور زیسے ہم ہیسے open کرتے ہیں open کرنے کے بعد میں دوستوں آپ یہاں سے کبھی بھی آپ کی جو ID ہے وہ copy paste کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے direct نہیں کرو گئے تو جو آپ کی add unit ID ہے وہ کہیں چلی جائے که آپ یہاں سے کبھی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستوں اگر آپ کسی جو industrial ID ہے وہ یہاں پہ کلک کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ یونٹ آئی ڈی کر سکتے ہیں تو یہ بینر ٹوپ ہے میں سے صحیح دیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے کلک کرتا ہوں تو نیچے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو میری آئی ڈی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو دوستوں اس طریقے سے ہم اگر آپ انڈرسٹریل ایڈ لگانا چاہتے ہو تو آپ اسے دوبارہ سے ایڈٹ کر سکتے ہو ورنہ آپ اسے ایسے ہی رہنے دو کیونکہ انڈرسٹریل ایڈ پوری سکرین پہ آتا ہے جیسے یوجر پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس میں ریونیو بھی بڑھ جاتی ہے تو دوستوں اس طریقے سے ہم نے ایک اپنی ایڈ یونٹ آئی ڈی بننا لی ہے اور یہاں سے انڈرائیٹ ہم پہ چلے جاتے ہیں دیکھیں دوستوں یہاں پہ آپ جیسے یہاں پہ ایپس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کی جو ایک ایپ ہے وہ آ چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوستوں اگر آپ دوسری اپلکیشن کی ایڈ یونٹ آئی ڈی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کیجئے اور یہ وہی سے پروشیس پوچھ رہا ہے کہ اپلکیشن ہے وہ پلی سٹور پہ ہے کی نہیں ہے تو انہوں پہ سلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی ایپ کا نام کرتا ہے تو میں یہاں پہ کچھ بھی ایکس وائز نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ انڈرائیٹ پہ سلیٹ کیجئے اور یہاں پہ واپس ہیں اس کو تو یہاں پہifik کرٹ تو دوستوں اب اگر آپ پینرے ایڈ اور انڈرائیٹ دنوں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پہلے تو بینر ایڈ لگا دیجئے تو دوستوں میں tap کہ یہاں پہ بینر ایڈ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ کر رہے کرتا ہوں تو جو ہماری بینر ایڈ یونٹ ہے وہ تو سلیٹ ہو ہی جائے گی اور یہاں پہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انڈسٹال ایڈ اور vیڈیو ایڈ بھی لگا ہوں تو یہاں پر آن وزار سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو انڈسٹال ایڈ سیلیکٹ کرنا ہے انڈسٹال ایڈ دی کرنے کے لئے آپ وہی نام یہاں سے لکھ دیجئے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں chase اگراش نہیں چکتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ چکل مدی ایڈ نیم بھی آپ کو وہی ڈال دینا ہے آپ آگے اس کے دیان میں رکھنے کے لئے کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ create add unit کر دیتا ہوں تو دوستوں ہماری add unit successfully create ہو چکی ہے اس کے بعد میں دوستوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرا آپ generate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ کر دیجئے اور یہاں پہ reverse add لگانے کے لئے اسے select کیجئے اور یہی کا یہی آپ کو کرنا اسے copy copy کرنے کے بعد میں اسے یہاں پہ paste کر دیجئے paste کرتے ہی آپ کا جو add unit name ہے وہ complete ہو جائے گا اور کچھ سیٹنگ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کو ایسے رہنے دینا ہے default setting ہی آپ اسے رہنے سے تو اچھا ہے اور یہاں پہ add create unit جیسے آپ اسے add create unit پہ click کرتے ہیں تو آپ کی add create unit